خوش آمدید میں ہوں مسعود رزا بہت سارے معاملات ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے عمران قان صاحب کا آج ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو ہے اس پر بھی یقینی طور پر بات ہوگی بات ہو سکتی ہے اس معاملے پر بے کی حکومت کی پرفارمنس کیسی ہے مہنگائی پر بھی بات ہوگی لیکن سب سے اہم مسئلہ جو اس وقت ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے وہ یہ کہ الیکشن کب ہوں گے خاص طور پر خیبر پختونقواہ اور پنجاب کے الیکشن کب ہوں گے پھر جرنل الیکشن کب ہوں گے کیا یہ سب کچھ اسی طرح سے چلتا رہے گا یا کوئی بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے بہتری کیوں چاہتے ہیں لوگ اس لئے چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں کچھ آسان ہو جائیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی فرمایا کہ مہنگائی سے اب آپ کی جان نہیں چھوٹنی ہے مہنگائی کو اب برداشت کرنا پڑے گا اور یہ کیا مہنگائی ہے آٹھ سو عرب روپے کے مزید نائے ٹیکسز ہیں جو عوام کی جیب سے پیسہ نکالا جائے گا اور پھر آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ سے ان کو پورا کیا جائے گا اور اس پر بھی ہم بڑی بات کر چکے ہیں کہ یہ نوبت یہاں تک کیوں آئی ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہے بہرہر اس سے بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں استحکام آئے ایک مضبوط حکومت آئے خان یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک انہیں نا اہل نہ کروا دیا جائے اور ان کے مطابق مبینہ طور پر نواز شریف صاحب کا یہ منصوبہ ہے اور مبینہ طور پر اس پر الیکشن کمیشن عمل کر رہا ہے تو ایک طرف تو عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے دوسری طرف مریم صاحبہ جو گفتگو کر رہی ہیں اس میں بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ اداروں سے لڑائی اقلمندی کی بات نہیں ہے اور جلد نواز شریف کی کیسز ختم ہو جائیں گے اور وہ ملک کے اندر ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسز عدالتوں سے ختم ہوں گے یا ان کا اداروں کی لڑائی سے کوئی تعلق ہے تو بہت سارے سگنلز ہیں جن کی وجوہات پر یہ باتیں کی جا رہی ہیں بہرحال ملک میں عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں یا پہلے ہوں ایک ڈائلاغ کی ضرورت ضرور ہے بیٹھا جائے اور بات کی جائے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو فریمورک ہوگا جو سیاسی جماعتوں کا کنڈکٹ ہوگا اور الیکشن کے جو نتائج ہوں گے ان کے حوالے سے جس جس کے اعتراضات ہیں انہیں اعتراضات کو سن لیا جائے ورنہ آنے والے الیکشن جب بھی ہو جائیں چاہے وہ جلدی ہوں یا وہ آگی جا کر ہوں وہ کنٹروورشل الیکشن ہوں گے ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو اس کنٹروورشل سے بچنے کے لیے بھی بات چیز بہت ضروری ہے